بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم درود نہ پڑھنے والوں کے لئے فرمن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو درود پاک نہ پڑھے اس کے لئے کیا نقصان ہے اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکر کر لیں تو اس پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آٹھ فرمان میں آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں سنینے ذرا کہ پہلے فرمان جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے مجلس میں اللہ کا ذکر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑے بغیر اٹھ گیا تو وہ ایسے اٹھے جیسے بدبودار مردار سے اٹھے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نمبر دو کہ جس کے پاس میرا ذکر ہو اور اس نے مجھ پر درود نہ پڑا تو اس نے جنت کا راستہ چھوڑ دیا اس لئے جب بھی اکال صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنیں تو ضرور بر ضرور درود پڑا کریں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نمبر دی ہے کہ اس شخص کی ناک خاک علود ہو جس کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑے یہ ترمزی شریف کی حدیث مبارک ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی ناک خاک علود ہو یعنی کہ مٹی میں مل جائے کہ جس کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑے آگے سنیے کیا فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑے تو وہ لوگوں میں سے سب سے کنجوس ترین شخص ہے تو اس سے پتا چلا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنیں اور درود نہ پڑے تو وہ لوگوں میں سب سے کنجوس وہ انسان ہے یہ جو حدیث میں نے آپ کو سنائی یہ مسند امام احمد بن حمل کی حدیث ہے اس سے راوی ہے آگے فرمایا کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نمبر پانچ کہ جو قوم کسی مجلس میں بیٹھے اللہ عزیز کا ذکر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑے تو وہ قیامت کے دن جب اس کی جزات دیکھیں گے تو ان پر حسرت تاری ہوگی اگرچہ وہ جنت میں چلے جائیں گے یعنی کہ جو لوگ اپنے محفل میں اللہ کا ذکر نہیں کرتے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک نہیں پڑتے تو وہ قیامت کے دن حسرت کریں گے حسرت کریں گے وہ کہیں گے کاش ہم درود پاک پڑھ لیتے اپنے محفلوں کو راستہ کرتے درود پاک سے اور اللہ کا ذکر سے راستہ کرتے چنانچہ اس کے بعد فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہے نمبر چھے کہ جس کے پاس میرا ذکر ہو اور اس نے مجھ پر درود نہ پڑا تو اس نے جفا کی اس کے بعد فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر سات کہ جس کے پاس میرا ذکر ہو اور اس نے مجھ پر درود نہ پڑا تحقیق وہ بادبخت ہو گیا اب یہ کدنی بڑی بات ہے کہ جب ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنیں اور درود نہ پڑے تو ہم کتنے کنجوس ہیں وہ شخص کتنا کنجوس ہے کہ جس کے پاس ذکر مشتفہ ہو اور وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑے تو اس لئے جب بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آئے تو ضرور درود پڑا کریں اب فرمانہ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم آٹھ پناتا کی لئی ہے سنیئے ذرا کہ جو لوگ کسیدی مجلس میں باٹھے پھر اس میں نہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور نہ ہی اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑتے ہیں قیامت کے دن وہ مجلس ان کے لیے باعث حسرت ہوگی اللہ عزب چاہے تو ان کو عذاب دے اور چاہے تو ان کو بخش دے ترمزی کی یہ حدیث ہے تو دیکھا آپ نے کہ درود نہ پڑھنے والوں کے لیے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے زیادہ ہیں یہ میں آپ کو آٹھ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سنائے کہ وہ لوگ جو درود پاک نہیں پڑتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک سن کر درود پاک نہیں پڑتے وہ سب سے بخیل ہیں وہ سب سے کنجوس ہیں اور ایسی محفلیں جن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں ہوتا اور اللہ عز و جل کا ذکر نہیں ہوتا تو وہ قیامت کے دن حسرت کریں گے حسرت کریں گے کہ کاش ہم درود پر پڑھ لیتے اپنی محفل میں کاش ہم اللہ کا ذکر کر لیتے اب جو لوگ ذکر نہیں کرتے اللہ کا اور اس کے رسول کا اپنے مجلوسوں میں تو ان کو چاہیے کہ جب مجلس میں باتیں تو اللہ کا ذکر اور اللہ کے حبیب کا ذکر کیا کریں اور جب بھی پیارے آکھا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر ضرورت بھیجا کریں ضرورت بھیجنے سے آپ کی جو آپ کو بہت فضیلت ملیں گی رہکتے ہوں گی برکتے ہوں گی پرشانیہ حل ہوں گی اور جو سب سے بڑا انام ملے گا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مدینہ شریف میں بلا لیں گے سبحان اللہ تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے کمانس میں اتنی رائکتہ ضرور کیجئے اور شیر ضرور کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبحان اللہ وبرکاتہ